فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولوهن نبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدْ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ لِ خَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ قابل صد احترام میرے بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ ربیع الثانی کی آج دو تاریخ ہے اور پہلا جمعات المبارک دن ہے اللہ کریم آج کے اس دن کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم سب کو ہمارے تمام اہل و آیال کو مالا مال فرمائے مختصر سے خدوا کے بعد قرآنِ کریم قرآنِ حمید کی دو آیاءِ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور ڈڑھتے رہے اس آیاءِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مقدس پاکیزہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جسے اللہ تعالی نے اپنا قرب عطا فرمایا جسے اللہ تعالی نے اپنی معروفت عطا فرمائی جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں اولیاءِ کرام کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان اللہ تعالی قرآنِ کریم میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں جو اولیاءِ کرام ہیں سنو انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا انہیں غم ہے اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمغین ہوں گے کیونکہ انہیں اللہ تعالی نے اپنی معروفت عطا فرمائی ان کے سینوں میں اللہ رب العزت کی یاد اللہ رب العزت کی محبت سے ان کے سینے سرشار ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ رب نے یہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سینوں سے ہم نے ہر قسم کے ڈر کو خوف کو ہم نے نکال دیا ہے نہ انہیں کسی چیز کا خوف رہتا ہے نہ کسی چیز کا انہیں غم رہتا ہے ہم نے انہیں خوف سے اور غم سے آزاد کر دیا کیونکہ اب ان کے دلوں میں سوائے میرے اور کسی کا ڈر نہیں تو جن کے سینوں میں اللہ رب العزت کا خوف آ جائے جن کے دلوں میں خوف الہی پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر وہ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی غم سے دنیاوی خوف سے اللہ تعالی انہیں آزاد فرما دیتا ہے تو یہ وہ مقدس جماعت ہے اولیاء اکرام کی کہ اللہ تعالی نے ہر خوف سے ہر غم سے انہیں آزاد فرما دیا ہے لا خوف علیہم ولاہم يحزنون اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے مفسرین کرام نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں ان میں سے تین باتیں جو میں ارز کر رہا ہوں کہ جو اولیاء اکرام کی جو یہ مبارک اور مقدس جو جواعت ہے جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں اللہ تعالی نے انہیں مستقبل میں بھی یعنی فیوچر میں بھی انہیں عذاب کا نہ خوف دیا ہے اور نہ موت کے وقت وہ غمغین ہوں گے یعنی یعنی ہر شخص یہاں اس وجہ سے ڈرا رہتا ہے خوف زدہ رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے مگر ان مقدس لوگوں کی شان اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی اور مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو اپنے فیوچر کا ایک ڈر رہتا میرے ساتھ کیا ہوگا مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے جو قریب ہوتے ہیں جنہیں قرب خدا وند حاصل ہوتا ہے وہ فیوچر کے حوالے سے بھی ان کو کوئی خوف نہیں رہتا وہ کوئی ان کے دلوں میں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم کس طرح سے اس دنیا میں رہیں گے کیونکہ اب ان کے دلوں میں اپنے رب کے ڈر کے سوا سارے ڈر اللہ تعالی ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے مستقبل میں کسی نا پسند دیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی میں اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر بھی انہیں غم نہیں ہوگا یعنی خوف ایک الگ چیز ہے غم یہ الگ چیز ہے انسان بعض اوقات غمزادہ بھی ہو جاتا ہے غمغین ہوتا ہے کوئی چیز انسان کی کھو جائے کوئی چیز ہم کھو جاتے ہیں یا لوست ہو جائے ہمارا تو بار سے کسی کی پروپیٹی کا معاملہ ہو کسی گھر کا معاملہ ہو ان مقدس ہستیوں کی شان اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ ان کا ماضی بھی غم سے آزاد رہتے ہیں یہ غم سے دور رہتے ہیں اور حال میں بھی اللہ تعالی نے غم سے ان کی حفاظت فرمائی ہوتی ہے کریں کیا نہ کریں ہر چیز سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہوتی ہے اور تیسری بات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ اس دن پہ یہ غم غین ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہے یعنی ہر شخص کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے کیا معاملہ پیش آئے گا لیکن اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو یہ بشارت عادہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں ہر خوف سے غم سے انہیں آزاد کر دیا ہے ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں کیونکہ یہ رب کی عربت اس قدر حاصل کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جہاں قیامت کے دن ہر شخص خوف زدہ گے بلکہ یہ وہاں پر بھی نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غم غین ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کی اس قدر انہوں نے عبادت کی وہ مقام قربت رب تعالی کی وہ انہوں نے حاصل کر لی کہ اب انہیں کسی چیز کا نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے تو اسی بات کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا عَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حضور علیہ السلام نے جو کچھ اپنے نیک امت میں اپنے نیک بندوں کے لئے یعنی اپنی امت میں جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لئے جو آپ نے ارشادات فرمائے جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک کرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے اور فرمایا میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا کہ جتنا فرائض سے قرب حاصل کرتا ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے وہ ہمیشہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ یہ نیک بندوں کی شان ہوتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے جب اسے محبت کرنے لگتا ہے تو حضور نے فرمائے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جو نیک بندے ہیں اب وہ جب سنتا ہے تو کان اس کے ہے مگر جو سماعت وہ کر رہا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا اور پناہ مانگے تو میں پناہ دوں گا یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے یہ مقام ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے دشمنی کر لیتا ہے تو اس نے رب سے دشمنی کر لی کہ اس کو اعلان جنگ اللہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اسے اعلان جنگ ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ فرائز کے کرتا یہاں تک کہ فرائز کے ساتھ نوافل کا اس قدر احتمام کرتا ہے کہ نوافل کے ذریعے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے وہ اپنے رب کی بارغا میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے وہ شخص کہ اب وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے اللہ تعالیٰ کی بارغا میں اس کا یہ مقام ہے کہ اب وہ آنکھیں اس بندے کی ہے مگر دیکھ اس آنکھوں سے رب رہا ہوتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے مگر اس زبان سے کلام رب کر رہا ہے ہاتھ اس بندے کے مگر جو قوت اللہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ہاتھ اس کے ہیں مگر قوت یہ میری ہو جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء اکرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقبولانے جو بندے ہیں جو مقبول ہیں بارگاہ خداوندی میں ان کی یہ شان ہے کہ وہ جو بات کہہ دیتے ہیں تو پوری ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے جبکہ یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مقام یہ اسٹیٹس ان لوگوں کا ہے جو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں وہ دیکھتے ہیں تو میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں تو آج کے اس دور میں کچھ لوگ یہ بات کو سمجھنے کے لیے وہ بہت سی سوچیں اپنے ذہنوں میں لاتے کہ یہ کس طرح ممکن ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ رب رہا ہے زبان اس بندے کی ہے اس زبان میں بول رب رہا ہے تو آج کے اس دور میں بھی اس کو سمجھانے کے لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں انڈیا پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ نورمل سے ہوتے ہیں مگر جب بعض اوقات ایسے ہوتے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ حاضری آ جاتی ہے اب ایک دبلہ پتلہ سا بندہ ہے میں اگزامپل کے طور پر ارز کر رہا ہوں اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے مگر جب اس میں حاضری آ جاتی ہے تو بدن تو وہ ہی ہے بندہ وہ ہی ہے مگر جب حاضری آتی ہے کوئی اثرات ہوتے ہیں جب کوئی جنات اس کے اندر حاضر ہو جائے تو اس کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے اب آنکھیں اس کی ہوتی ہے مگر اس وقت دیکھنے میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی آنکھیں بدل چکی ہے جب وہ آنکھیں اسی بندے کی ہے اس کے لہجے میں تبدیل ہی آ جاتی لہجہ بدل جاتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے مگر اس لہجے میں بول کوئی اور رہا ہوتا ہے تو یہ قوت تو اللہ تعالی نے جنات کو بھی عطا فرمائی کہ وہ کسی کے اندر حائل ہو جائے تو وہ انسان زبان سے جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے زبان اس بندے کی ہوتی مگر گفتگو کسی اور کی ہوتی ہے وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے آنکھ اس کی ہے مگر دیکھ اب کوئی اور رہا ہے تو اسی طرح حضرات گرامی یہ قوت تو اللہ تعالی نے جنات کو عطا فرمائی مگر رب جب نظر اٹھاتے ہیں تو ان کی آنکھیں ان کی نظر عرش معلہ کو چوم رہی ہوتی ہے زمین کے نیچے نظر کر دیں تو ان کی نظر تحت السرہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے کسی کے لئے ہاتھوں کو اٹھا دیں تو اللہ تعالی ان کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے کیونکہ یہ وہ مقدس پاکیزہ یہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن پر ہم نے نہ کوئی خوف رکھا ہوا ہے نہ کوئی غم ہے یہ ان چیزوں سے آزاد ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اب سوائے میرے ڈر کے سارے ڈر نکل چکے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ایک اور حدیث پاک اس کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے محبت کرتا رب تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ سلام کو بلا کر یہ اسے محبت کرتے پھر جبریل علیہ سلام اللہ کا یہ حکم سن کر جب لوڑتے ہیں تو آسمان پر یہ اعلان کرتے ہیں تمام فرشتوں کو یہ اعلان کیا جاتا ہے جبریل علیہ کی جانب کہ فرشتوں فلا بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور مجھے بھی یہ حکم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اپنے بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے کہ جس سے محبت خود رب فرماتا ہے جبریل امین فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں پھر زمین والوں پر بھی اس بندے کی شہرت اس بندے کا اسٹیٹس اس کا مقام اللہ تعالیٰ خود بھولن فرما دیتا ہے کیونکہ حضور نے فرما کہ یہ وہ بندے ہیں جس سے خود رب محبت فرماتا ہے آج کے اس دور میں جس معاشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کا اسٹیٹس ہائی ہو یا کوئی محر ہو یا اس سے برا کوئی عہدہ رکھنے والا ہو یا پرائم منسٹر ہو اس کو اگر کسی بندے سے محبت ہو جائے تو لوگوں میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ یار اس کی پہنچ بہت آگے تک ہے اس کی پہنچ محر تک ہے محر اس کے ساتھ اچھے تعلقات اس کے محر کے ساتھ ہیں اس کے تعلقات تو جتنے دنیاوی اسٹیٹس رکھنے والے ہائی عہدے پر جو فائز لوگ اگر کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں یا کسی کو اپنے قریب کر دیتے ہیں تو وہ لوگوں میں مقبول مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو بھی عدب کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے مگر حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جو اولیاء اکرام ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جب میرے محبوب ہو جاتے ہیں تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں جبریل کو حکم دیتا ہوں کہ جبریل فلا بندے سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اور جبریل جب محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر فرشتے آسمان پر رہنے والے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور پھر زمین پر بھی اسی طرح ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اولیاء کرام آج بھی آپ دیکھئے برے صغیر میں جہاں جہاں وہ آرام فرما ہے یہ اس دور میں تھے کئی سو صدی پہلے یہ بزرگ آئے ہیں مگر آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں جو محبت تعالیٰ انہوں کی بارغا میں خراج عقیدت اور محبت جتنے اشاق ہیں جو ماننے والے ہیں وہ پیش کرتے ہیں آج بھی اپنے گروہ میں یاروی شریف کی نیاز اور فاتحہ کا احتمام کرتے ہیں تو حضور غنس آزم دستغیر رضی اللہ تعالی انہوں آپ تو اس مقام پر اس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہوا ہے رب نے ان کو معرفت دی ہے اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے حضور غنس آزم اسی مقدس جماعت میں وہ اسٹیٹس رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جو قدم ہیں تمام ولیوں کی گردن پر ہیں اس پوری جماعت میں اولیاء اکرام کی مقدس جماعت میں جو ولایت کی بادشاہت کا جو تاج ہے وہ سرکار غنس آزم دستغیر کے سر پر اللہ نے رکھ دیا ہے کہ آج بھی اور قیامت تک جو ولایت تقسیم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہو آپ اولیاء اکرام کی مقدس جماعت میں وہ مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میرے قدم جو ہے ولیوں کی گردن پر ہے یہ مقام اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرما ہے اور یہاں پر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جبریل امین کو حکم دیتا ہے جبریل آسمان میں رہنے والے فرشتوں کو یہ اعلان کرتے ہیں پھر اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اپنے مخلوق کے دلوں میں اس نیک بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے پھر یقیناً وہ اس دنیا سے پردہ فرما بھی جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت باقی رہتی ہے تو حضور غوث عظم رستغیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کئی سو صدی پہلے اس دنیا میں تشریف لائے آپ واپس تشریف بھی لے گئے مگر آج بھی ان کی محبت آج بھی ان کی عقیدت آج بھی ان کا احترام ہر ایک کے دلوں میں موجود ہے کیونکہ یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہے اللہ تعالی ان دلوں کو منتخب کر لیتا ہے جس دلوں میں اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے جب زمین کے اوپر ہو تب بھی ان سے عقیدت اور احترام سے ملتے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے وفات کر جائے اس دنیا کو الویدہ کہہ جائے تو ان کے رخصد ہونے کے بعد بھی اللہ تعالی ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے اور اپنے بندوں سے ان کی یاد کو باقائدہ اپنے مخلوق کی زبانوں پر ان بندوں کا ذکر کروا کر یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا ہے جو اللہ کی بارغہ میں یہ مقبول ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ صلی اللہ کی صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا ہر صحابہ کرام میں کوئی ایک نہ خوبی ہوتی ہے اسپیشیلیٹی ہوتی ہے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہ اسٹیٹس اور مقام کہ آپ تاجدار صداقت ہیں صداقت کا تاج آپ کے سر پر ہیں عمر بن خطاب جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ عدل کرنے والی جو ہستی ہیں صحبہ کرام میں فاروق عاظم کے عدل کرنے والے یہ جناب عمر بن خطاب ہیں عثمان گنی پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ زنورین ہے مولا کائنات کے لئے فرمائے کہ یہ شیر خدا ہیں یعنی ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹس عطا فرمایا ہوتا ہے جو ان کی پہچان ہوتی ہے چاہے بلال حبشی ہو جب بلال حبشی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بلال حبشی پاک ہے جو اسلام کے پہلے موزن ہے یہ ان کی اسپیشیلیٹی ہے ابو ہوریرہ پاک کا جب نام آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے ہیں جتنے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے کہ جب ان کا اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے یہ فرمایا جن کے لئے کہ حلال اور حرام کی پہچان رکھنے والی جو شخصی سب سے زیادہ میری امت میں وہ جناب حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ تیبہ کے ہیں مگر ایمان اس وقت لے آئے کہ آپ مدینہ تیبہ سے مکہ مکرمہ آپ تشریف لائے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکار اعلان نبوت فرما چکے ہیں ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی آپ مکہ مکرمہ میں ہیں جب اسلام کا ڈنکہ جب بج رہا تھا تو لوگ آ رہے تھے مدینہ تیبہ میں اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع فرما دی یہ حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہو کی یہ ہستی ہے آپ یہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لئے نور کے ممبر ہوں گے انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء اکرام بھی ان پر رشک کریں گے معاذ بن جبل کہتے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لئے اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے جو آپس میں محبت رکھتے ہیں تو ان کا مقام یہ ہے بروز محشر حضور گے تو انبیاء اکرام علیہ مسلام بھی جب دیکھیں گے شہداء اکرام بھی جب وہ دیکھیں گے تو ان پر رشک کریں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہیں جن کے لئے نور کے ممبر بچھائے ہوئے ہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جلال کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لئے آپ اس میں محبتیں کرتے تھے محبتوں کو بارتے تھے تو اولیاء کرام کے نزدیک سب سے زیادہ جو اہمیت والی بات تھی حضرات گرامی وہ یہی تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے مخلوق خدا کو فیز دیتے اپنی ذات سے مخلوق خدا کے لئے وہ نیک خواہشات نیک سوچے رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو حضور غوث آزم دستغیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام تو عبدالقادر مقام اور مرتبہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو ٹائٹل عطا کیا گیا آج بھی جس کے معنی فریاد کو سننے والا اغواس اس کی جمع ہے تو یہ وہ مقدس جماعت ہے اولیاء اکرام جس میں دراجات ہیں کوئی عبدال ہے کوئی اوتاد ہے کوئی اقتاب ہے ولایت عورف عام میں جو ولی کہتے ہیں ولی ولایت میں بھی پھر اسٹیٹس رکھے گئے ہیں اس کے میں کچھ دراجات ہیں جس میں کچھ عبدال بھی ہیں کچھ اوتاد ہیں یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کے حکم سے اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں ان سب کے جو سردار ہیں وہ حضور سیدنا غوث آزم دستغیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہو کی ذات پاک ہے تو غوث اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے اللہ تعالی کی عطا سے اللہ تعالی نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ اپنی پوری زندگی میں جس چیز کو اہمیت دیتے تھے وہ مخلوق خدا کی خدمت تھی آپ خود یہ فرماتے ہیں سرکار غوث آزم دستغیر آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے عجر کس کام میں رکھا ہے آپ یہ فرماتے کہ سب سے زیادہ عجر اللہ تعالی نے کھانا کھلانے میں رکھا ہے تو آج بھی جو ان سے محبت رکھتے ہیں ماہانہ اگیاروی اپنے گھروں میں کرتے ہیں یہ کیا ہے ایک دسترخان کو سجاتے ہیں لوگوں کو بھلاتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اگیاروی ہم کیوں کرتے ہیں حضرات گراوی ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے جو آج بھی گیلانی سعداد جو حضور گوث آزم دستگیر کی جو اولاد ہیں کیونکہ آپ گیلان کے رہنے والے تھے وہاں سے بغداد تشریف لے گئے آج بھی آپ کا مزار پرانور بغداد کی سرزمین پر ہے آپ کو گیلانی گوث آزم گیلانی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تو آپ کی جو اولاد پاک گیلانی سعداد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جو اگیاروی جو لوگ کرتے ہیں اس کے پیشے جو رزن ہے جو وجہ ہے وہ کیا ہے ہر جگہ ان کے عقیدت مندان اپنے گروں میں اگیاروی شریف کی فاتحہ دلواتے ہیں آج بھی خراج عقیدت ہر مہینے ایوری منت اگیاروی شریف کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث آزم دستغیر کا یہ معمور تھا کہ آپ جو دس دن جب گزرتا تھا کیونکہ دسویں دن امام حسین کی شہادت ہوئی تو اہل بیت کی محبت سے اتنے سرشار تھے کہ آپ وہ دن گزار کر جو اگیاروی کی رات آتی تھی تو آپ باقاعدہ کربلا والوں کی یاد میں دسترخان سجاتے تھے اور بتاتے تھے کہ لوگوں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآل 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 کے شہزاد جنہیں دس تاریخ محرم الحرام کی دس تاریخ کو شہید کیا گیا آج ان کی یاد میں دسوہ دن گزار کے جو رات آتی تھی آپ لوگوں کو بھولاتے تھے اور باقاعدہ آپ اگیاروی شریف کی نیاز آپ خود احتمام کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ ان کا طریقہ اکار تھا اللہ رب العزت نے اسی طریقے کو آج دن تک ان کے چاہنے والوں کے گھروں میں دلوں میں اس کو برقرار رکھا ہے جاری رکھا ہے کہ آج بھی جو ان کے عقیدت مندان ہے گیاروی شریف کی جب رات آتی ہے تو وہ برے عقیدت اور احترام کے ساتھ نیاز کا احتمام کرتے ہیں تو یہ جو جماد یہ ربی عسانی کا جو مہینہ ہے یہ بری اگیاروی شریف کا مہینہ ہے اسی بری اگیاروی شریف اسی مہینے میں آتی ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء اکرام ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار سے ہمیشہ باقی رہنے والی سچی محبتیں عطا فرمائے آمین وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين میرے دل کی زمین پر ہے قادم ظاہرہ کے بانچوں کا میری نسلوں پہ دستے کر میں زہرہ کے بانچوں